معزز علماء ملت اسلامیہ نوجوان ساتھیوں بزرگو اور دوستو عزیز بچو دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الهادین المہديین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَلْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر آئیے ہم اور آپ منجل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ عبرار و اخیار جنابِ احمدِ مجتبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دروس شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلاتا و سلاما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں آج کی اجلاس کی سقس عظیم خصوصیت یہ ہے کہ گلے گلزار قادریت شہزاد سرکار مسولی اولاد رسول فرزند بطول چمنستان فاطمہ کے محکتے ہوئے فول پیر طریقت رہبر راہ شریعت ناشر مسلک عالی حضرت فیدائے حضور تاج شریعت حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ قادری واسطی رزاقی متذلہ العالی اپنے دو نورانی شہزادوں کے ساتھ بزات خود تشریف فرمائے اگر اس وقت عالی حضرت کا یہ شیر پڑھ دیا جائے تو برمحل ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور ماشاءاللہ پورے جلسے پر روحانیت تاری ہے اور میں نے حضرت کے ساتھ بہت سے جلسے کیے بلکہ خاص طور پر حضرت میرا نام بھی پیش فرماتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگوں نے بتایا جس جلسے میں حضرت شریک ہو جاتے ہیں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں وہ جلسہ مکمل طور پر کامیاب ہوتا ہے اور اس جلسے پر اللہ و رسول کا ایسا خصوصی فیضان ہوتا ہے اس جلسے پر ایسی نورانیت اور روحانیت تاری ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر جمع ہوتا ہے اور جلسے کا جو پیغام ہے اس کو اپنے دلوں کے گلدستے میں سجا کر لے جاتا ہے حضور گلدار ملت پڑھے لکھے پیر ہیں جاہل پیر نہیں ہیں اسی لیے انہوں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا لکھا پیر بناوں گا جاہل پیر تو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اگر لسٹ بنایا جائے جاہل پیروں کی لسٹ تو دو چار پیروں کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر اللہ ما شاء اللہ لیکن مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو عالی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ تعلیم و تربیت کا اثر ان کی ذات میں نمائی بھی ہے ورنہ پیروں کے لڑکے جتنے بھیگڑے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ ان کی خانکاں میں جائیے تو ان کے شہزادے خود پانی اور میٹھا لے کر علماء کی زیافت کرتے ہیں بار بار ان کو منع کیجئے حضرت کہتے ہیں نہیں ان کو سیکھنے دیجئے ان کی تربیت ایسے ہی ہوگی ان کو کھانا کھلانے دیجئے ان کو پانی پلانے دیجئے علماء کی خدمت کرنے دیجئے کون پیر ہے پورے ہندوستان میں جو اپنے بچوں کو علماء کی خدمت پر معمور کرے میری نظر میں ایک پیر ہے وہ ہیں حضور گلزار ملک اور مسلک کے معاملے میں مسلک اور مذہب کے معاملے میں حضور گلزار ملک اتنے متسلیف اتنے ٹنا ٹن کہ جہاں رد وحابیہ کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں شمشاد احمد کو گھوسی سے بڑھاؤ میں خود رہوں گا وہاں پر اور بیس جلسے میں عین تخریر کے دوران حضرت نے کھڑے ہو کر مائیک ہاتھ میں لے کر میری تخریر کے ایک ایک جملے کی تصدیق فرمائی اور جہاں حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی حب علی کے نام سے رافضیت اہل سنت میں گھوس رہی تھی وہاں بھی حضرت نے مجھ کو بلا کر ایسے نام نحاظ زنیوں کا رد بلی کروایا اور کھڑے ہو کر اولاد علی کی حیثیت سے یہ اعلان فرمایا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے اور حضرت علی کا چوتھا نمبر ایسے ہی پیر کی ہم کو ضرورت ہے دونوں ہاتھ میں لڈو لینے والے پیر کی ضرورت نہیں ہے پیر ہمیں ایسا چاہیے جو آلہ حضرت کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے آلہ حضرت کی تعلیمات پر خود عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیماتِ آلہ حضرت پر چلائے آلہ حضرت امامِ علی سنت نے ایک موقع پر فرمایا تھا الحمدللہ اللہ نے احمد رضا کے دل میں وہابیوں کی ایسی نفرت ڈال دی ہے کہ میرے دونوں شہزادے بھی وہابیوں سے نفرت کرتے ہیں وہابیوں کی نفرت ان کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور قلزار ملت بھی اپنے شہزادوں کے دلوں میں آلہ حضرت مفتی آزم تاجش شریعہ کی ایسی محبت بلا رہے ہیں کہ یہ زندگی کے آخری لمحے تک مسلقِ آلہ حضرت پر قائم بھی رہیں گے اور دوسروں کو قائم رکھیں گے باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے پوشتر میں آپ نے دیکھا ہوگا جشنِ عید ملاد النبی اور عرصِ آلہ حضرت آسیب بھائی نے کہا کہ حضرت پوشتر ہی کی حساب سے تقریر ہو تو ٹھیک ہے ملاد کا بھی بیان ہو جائے اور آلہ حضرت کا بھی بیان ہو جائے اور فرمانِ تاجش شریعہ بھی اس میں ہے وہ بھی نہ چھوٹنے پائے حضور قلزار ملت کے مریض ساری نسبتیں ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ جس جلسے میں ہوتے ہیں اپنے آباؤ اجداد کی فضیلت نہیں بیان کرتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اپنی زبان سے یہ سرکار مصولی کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں ان کے آباؤ اجداد تو وہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل موجود ہیں ہم کیا اپنی زبان سے بیان کریں گے نبی کی اولاد ہیں نبی کی عظمت قرآن میں ہے علی کی اولاد ہیں علی کی عظمت رسول پاک کی حدیثوں میں ہے ہم کیا ان کی عظمت بیان کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ اپنی زبان سے اگر کسی کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں تو وہ ہے آلہ حضرت مفتی آزم تاجش حریہ اس لیے کہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان بزرگوں نے خانکاہوں پر ہونے والے حملوں کا تفاہ کیا ہے اور خانکاہوں کے تقدس کی حفاظت کی ہے اس لیے اہل خانکاہ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ مسلکہ آلہ حضرت پر ہونے والے تمام حملوں کا مقابلہ کریں اور آلہ حضرت کی حظمت کی حفاظت کریں زندہ بات زندہ بات زندہ بات اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں گلی گلی گاؤں گاؤں قریہ قریہ ایسے ایسے دیات میں پہنچ رہے ہیں کہ ہم تو اس کا نام سن کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا پائیں گے ٹائم نہیں ہے لیکن حضرت مشکت برداشت کریں مسائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے ایسے ایسے علاقوں میں پہنچ رہے ہیں الحمدللہ کہ جہاں بہت لوگ جانا ہی پسند نہیں کریں گے اور ان کے جانے کی برکت سے وہاں آج مسلکہ آلہ حضرت کا پرچم لہرا رہا ہے ہر طرف سبھالی مات آلہ حضرت گوج رہی ہے فرمانِ تاج و شریعہ جاری و سالی ہے سبحانہ اللہ زندہ واضح یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبی تحقیق کی آگیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نور اور روشن کتاب اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو نور فرمایا اور نور سے مراد حضور کی ذات ہے کتاب سے مراد قرآنِ عظیم ہے اس آیت میں نبی کو نور فرمایا گیا اور اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس حدیث کو حدیثِ نور یا حدیثِ نوری کے نام سے جانتے اور پہشانتے ہیں اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے امامِ بخاری اور امامِ مسلم کے دادا استاذ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس حدیثِ نور کو ذکر فرمایا حضرتِ جابیر ابن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا جابیرو ان اللہ تعالی خلق قبلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِ اے جابیر ابن عبداللہ پروردگارِ عالم نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تمام چیزوں سے پہلے کہاں سے ترجمہ کیا الْأَشْيَاءِ شَيْعُن کی جمع ہے اور جمع پر جمع الافلام داخل ہو تو استغراق کا فائدہ ہوتا ہے اس کا مطلب ایک ایک چیز سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا مصنفِ عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے لیکن جن کے دلوں میں رسول پاک کی عداوت تھی جب انہوں نے مصنفِ عبدالرزاق کو چھاپا تو حدیثِ نور کو باہر کر دیا میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب تمہارے باپ کی لکھی ہوئی نہیں تھی امامِ بخاری اور امامِ مسلم کے دادہ استاذ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اگر کسی حدیث پر کلام کرنا تھا تو حاشیے میں تم حدیث کی سندی عیضیت پر کلام کرتے تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کتاب سے جس کو مصنف نے اپنی کتاب میں جگہ دی تھی سعودی عربیہ سے تم نے چھاپا اور حدیثِ نور کو نکال دیا تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ رسول پاک نور نہیں ہے اور ان کے نور ہونے پر رسول پاک کی کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے نکال دینے سے وہ حدیث نکل نہیں جائے گی مصنفِ عبد الرزاق کے حوالے سے درجنوں محدثین اور مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو محفوظ کر لیا امام ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں اس حدیث کو لکھا اللہما یونس یوسف نبحانی نے جبائر البحار میں لکھا امام احمد قستلانی نے مواہبِ لدنیا میں لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مہارج النبوہ میں لکھا اللہما عبدالرحمن جامی نے شوائد النبوہ میں لکھا اور دورِ اخیر کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے محقق اعلی حضرت امام احمد رضا قدسہ ذرہو نے فتوہ رضویہ اور الملفوظ میں اس حدیث کو بیان کیا جس حدیث کو ہر دور میں محدثین نے قبول کیا ہو کتابوں میں جگہ دی ہو اس کو بیان کیا ہو وہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ہے اور اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو اصولِ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے تلقی العلماء بالقبول سے یعنی جس حدیث کو ہر دور میں علماء قبول کر لیں وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے یہ حدیث تو پہلے سے حسن کے درجے میں ہے اس لئے ثابت ہوا کہ رسولِ پاک نور ہے اور اللہ نے ہر چیز میں پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا جب تک اللہ نے چاہا اس نور کو قربے خاص میں رکھا اس لئے کہ جس وقت اس نور کو پیدا کیا اس وقت وقت بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا چاند اور سورج بھی نہیں تھے لوہ و کرسی بھی نہیں جنت و دوزخ کا بھی وجود نہیں فرشتیہ اور ملائکہ کا بھی ذکر نہیں ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا جب تک چاہا قربے خاص میں رکھا اور جب اللہ کو منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پینکر میں ڈھال کر لباس بشریت میں دنیا والوں کے سامنے ایک عظیم شان شاہکار بنا کر پیش کیا جائے تو اللہ نے اس سے پہلے زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا اس میں چاند اور سورج کی قندیلیں روشن کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے جنت میں حضرت آدم کا پتلا تیار کروایا اس میں روح پھوکی گئی حضرت آدم پتلا تھے حیوانیں حساس بن کر انسان اول کی حیثیت سے نمودار ہوئے اور آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا گیا فرشتے سب پستا بادب کھڑے ہو کر نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور چمکتا رہا جب اللہ کو منظور ہوا کہ یہ نور آگے بڑھے تو حضرت ہوا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا حضرت ہوا سے حضرت شیث پیدا ہوئے آپ کی پیشانی میں منتقل ہوا نسلاً بادا نسلن قرنن بادا قرنن یہ نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا یہاں تک کہ حضور کے والدین کے درمیان سے پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے یہ معنی ہی کہتا رسول پاک نے خود اعلان فرمایا ہے کتاب الشفا کی حدیث ہے لم یزل اللہ ینقلن من الاسلاب الكریمت والارحام الطاہرت حتی اخرجن بین ابوئیہ اور شرح ذرقانی کی حدیث ہے لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات اور مشکات کی حدیث ہے انما بعیستو طاہرن فی طاہرین ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا عالی حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں پوری دنیا میں کفر و شرک فائل چکا تھا اس زمانے میں بھی روح زمین پر ساکھ مسلمان موجود تھے اور ان میں جو سب سے افضل تھا اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گئے نارے رسالت سرکار کی آمد جشنین ملاد النبی مسلکِ عالی حضرت آمدِ حضور گلزارِ ملت حضرتِ عبداللہ کی پیشانی میں نورِ مصطفیٰ جلوہ گر ہوا آپ کی پیشانی آپ تاب و مہتاب کی طرح چمکھنے لگی عرب کی جس گلی سے گزرتے وہ گلی روشن ہو جاتی جس علاقے سے گزرتے وہ علاقہ معطر ہو جاتا جب حضرتِ عبداللہ کی پیشانی میں نورِ مصطفیٰ جگمگانے لگا دور دور تک اس نور کی شہرست پہنچنے لگی عیسائیوں نے دیکھا یہودیوں نے دیکھا اور بھی بہت سارے باطل مذاعب کے لوگوں نے دیکھا یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نور کوئی معمولی نور نہیں ہے یہ وہی نورِ مصطفیٰ ہے جس کی جلوہ گری ہونے والی ہے انہوں نے سوچا کہ اگر پیارے محمد پیدا ہو گئے تو یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا سارے عدیان منسوخ ہو جائیں گے سارے مذاہب تلعدم ہو جائیں گے کیونکہ جب محمدِ عربی پیدا ہو گے اور اعلانِ نبوت فرمائیں گے تو ان کے اعلانِ نبوت کے بعد دنیا میں کوئی مذہب اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب نہیں ہوگا صرف اور صرف ایک ہی مذہب ہوگا وہ مذہبِ اسلام ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ اس نور کو ختم کر دیا جائے عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل سے محمدِ عربی پیدا نہ ہونے پائیں ستر یہودی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر ملکِ شام سے نکلتے ہیں راتوں کو سفر کرتے ہیں دن میں چھپ جاتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچے مکہ کے جنگلات میں چھپ گئے حضرتِ عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگے ایک دن حضرتِ عبداللہ اسی جنگل میں شکار کے ارادے سے داخل ہوئے ان ستر یہودیوں نے موقع کو غنیمت جانا چاروں طرف سے حضرتِ عبداللہ کو کھیر لیا تلواروں کے سائے میں حضرتِ عبداللہ کھڑے ہیں قریب ہے کہ آپ پر تلواروں کا حملہ ہو اور آپ خاک و خون میں تڑپنے لگیں آئین اس وقت حضرتِ وحب بن عبدِ مناب جو حضور علیہ السلام کے نانا ہوتے ہیں جنگل میں داخل ہوئے دیکھا میرے خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہوا ہے اس کی زندگی خطرے میں ہے خاندانی حمیت بیدار ہوئی بھاگتے ہوئے قریش کے قبیلے میں آئے اور اپنے خاندان کے جوانوں کو ایک اٹھا کیا اور قریش کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کر اس جنگل میں گئے تاکہ عبداللہ کی حفاظت کریں لیکن جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے اور ان فرشتوں نے ستر یہودیوں کا خاتمہ کر دیا اور حضرتِ عبداللہ کی حفاظت کرنا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حضرتِ عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے لیکن حضرتِ عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے نورِ مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے اور اسی کے صدقے میں حضرتِ عبداللہ کی جان بچ رہی ہے حضرتِ عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والے نور نے جب اپنا موجزہ دکھایا تو حضرتِ عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی اب اپنے گھر آئے اپنی بیوی برہ سے کہا کہ تم فوراً عبدالمطلب کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی آمینہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو کیونکہ آج جنگل میں میں نے حضرتِ عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی ہے کہ یقین کی بنیاد پر میں کہتا ہوں پورے خاندانِ قریش میں ایسا کوئی باکرامت نوجوان موجود نہیں ہے اپنی بیٹی آمینہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو حضرتِ برہ بھاگتے ہوئے عبدالمطلب کے گھر آئیں اور حضرتِ آمینہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگا حضرتِ عبدالمطلب نے رشتہ منظور کر لیا اور فرمایا آمینہ جیسی شہزادی کے لیے عبداللہ جیسا لڑکا ہی مناسب ہے میں رشتے کو پسند کرتا ہوں نکاح ہوتا ہے حضرتِ آمینہ نئی نویلی دلہن بن کر ایک وفادار خاتون کی حیثیت سے حضرتِ عبداللہ کے گھر تشریف لاتی ہیں نورِ مصطفیٰ جنگ مگا رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں اس کی شہرت پہنچ رہی ہے جب ملکِ شام میں اس نور کی شہرت پہنچی علامہ عبدالرحمان جامی نے اپنی کتاب شواہد نبوہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ملکِ شام کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ اس نور کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے سفر کرتی ہے اپنے ساتھ لوڑیوں غلاموں کے لیتی ہے ہیرِ جبائرات درہم و دنالیر خادم و غلاموں کو لے کر ایک بہت بڑا قافلہ بنا کر ملکِ شام سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی خانِ کعبہ کے پاس پہنچ کر خیمہ ظن ہو جاتی ہے حضرتِ عبداللہ کی آمد کا انتظار کرتی ہے تین دن کے بعد حضرتِ عبداللہ توافق کعبہ کے ارادے سے مطاف میں پہنچے شہزادی کو بتایا گیا کہ حضرتِ عبداللہ آئے ہوئے ہیں شہزادی اپنے خیمے سے باہر نکلی حضرتِ عبداللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور جب ان کی پیشانی کو شہزادی نے دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی نورِ مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے اور اس کے اثر سے شہزادی کے دلوں میں انقلاب پرپا ہو رہا ہے شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب پر اُلڑ دیا کہا اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں حضرتِ عبداللہ نے کہا میری شادی تو آمینہ سے ہو چکی ہے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گا اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں شہزادی نے کہا ٹھیک ہے گھر جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرو میں تمہارے جواب کا انتظار کرتی ہوں حضرتِ عبداللہ اپنے گھر آئے اس رات حضرتِ آمینہ کے پاس سوتے ہیں خواہشِ مجامعہ ڈال دی جاتی ہے اور وہ جذوِ نسلِ محمدی جو حضرتِ آدم سے ہوتا ہوا حضرتِ عبداللہ تک پہنچا تھا اسی رات حضرتِ آمینہ کے رحمِ مبارک میں منتقل ہو گیا وہ کون سی مبارک رات تھی جس میں نورِ محمدی حضرتِ آمینہ کے رحم میں منتقل ہوا شیخ عبدالحق محدیث دے لبی مدار جن نبوہ میں تحریر فرماتے ہیں آ نطفہِ طاہرہ کی اصلِ کل خیرات و مادہِ جمعِ برکات دریشب دربتنِ آمینہ منتقل شد و نطفہِ طیبہ اور طاہرہ جو تمام برکتوں کی اصل ہے اسی جمعہ مبارکہ کی رات میں حضرتِ آمینہ کے رحمِ مبارک میں منتقل ہو گیا صبح ہوئی حضرتِ عبداللہ حضرتِ عبدالمطلیف سے شہزادی فاطمہ کا قصہ بیان کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں شہزادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور نکاحِ ثانی کی اجازت طلب کرتے ہیں عبدالمطلیف نے اجازت دے دی حضرتِ عبداللہ بھاگتے ہوئے خانِ کعبہ کے پاس آئے تاکہ شہزادی کو نکاح کی خوشخبری سنا دیں شہزادی خیمے سے باہر آئی حضرتِ عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اس نے اپنا چہرہ گھما لیا آپ سے اعراض کیا حضرتِ عبداللہ نے کہا کہ کل تک میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم بے چینوں بے قرار تھی اور آج میں تم کو نکاح کا پیغام سنانے آیا ہوں تم میرے چہرے کو دیکھنا گوارہ نہیں مجھ سے اعراض کر رہی ہو صرفِ نظر کر رہی ہو شہزادی نے کہا اے عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا خواہشِ نفس کی تکمیل کے لیے میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تیری پیشانی میں جو نورِ مصطفیٰ جگمگا رہا تھا اس سے اقتصابیں فائز کرنا چاہتی تھی لیکن آج تیری پیشانی میں وہ نور موجود نہیں ہے یہاں سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا تیری پیشانی میں چمکنے والا نور غائب ہو چکا ہے تیرے وجود کے صدف میں جو گوہر چھپا ہوا ہے آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے حضرتِ عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہو گیا شہزادی نے کہا کہ میرے دل کی دنیا لٹ گئی ارمانوں کی بارات لٹ گئی میں تو یہ چاہتی تھی کہ وہ نور جو تیری پیشانی میں جگمگا رہا ہے تیری نسل سے پیدا ہونے والا ہے وہ میرے بطن سے پیدا ہو تاکہ آخرت میں نبی آخر زمان کی ماں بننے کا شرف مجھے مگر لگتا ہے کسی اور عورت نے اس کو حاصل کر لیا اب میرا تم سے نکاہ نہیں ہو سکتا آپ ذرا اندازہ لگائیں حضرتِ آمینہ حاملہ ہو جاتی حمل کے زمانے میں عورتوں کو بہت تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی لیکن حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نو ماہ تک میرے پیٹ میں رہے نہ کبھی درد ہوا نہ کبھی تکلیف ہوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوئی راتوں کو سوتی تھی ملعے آلہ کے فرشتے آ کر مبارک بادیاں پیش کرتے تھے خوشخبری سناتے تھے اور جب وہ ساتھ سعید قریب آئی بارے ربیل اول کی تاریخ ہے صبح سادق کا وقت ہے رات آدھی سے زیادہ گدر چکی تھی حضرتِ عبداللہ کا حضور کی پیدائی سے چار ماہ پہلے انتقال ہو چکا تھا مدینہ منورہ میں مدفون ہو چکے تھے آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی اچانک چھچ پھٹ گئی اور کوئی بھاری بھر کم چیز میرے حجرے میں تاقیل ہوئی میں خوف زدہ ہو گئی پھر میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ ظاہر ہوا اس نے میرے اوپر اپنے پر کو مل دیا سارا خوف جاتا رہا میں نے دیکھا چھچ کے راستے سے دراز قامت خوبصورت عورتیں جو عبدِ مناف کی بیٹیوں کے مشابے ہیں میرے حجرے میں داخل ہو رہی ہیں مجھ کو مبارک بات پیش کر رہی ہیں خوشخبری سنا رہی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک ریشمی پردہ زمین سے لکر آسمان تک آویزہ کر دیا گیا ہے حاطفِ غیبینے نے دا دی اے آمینہ اس پردے کو پکڑ لے جیسے ہی میں نے اس پردے کو تھاما میرے نگاہوں سے سارے پردے ہٹ گئے نگاہوں کے حجابات ہٹ گئے میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا زمین کے مغرب کو بھی دیکھا زمین کے شمال کو بھی دیکھا زمین کے جروب کو بھی دیکھا میں نے دیکھا کائناتِ عالم میں تین جھنڈا لارا رہا ہے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک بامِ کعبہ پر لارا رہا ہے کیا اس وقت برہلوی وہاں موجود تھے کیا وہی جھنڈا لارا رہے تھے اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کروا رہا ہے تین جھنڈا کائناتِ عالم میں لیرہ رہا ہے حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرے حجرے میں پرشتے داخل ہوئے اور حاطفِ غیبی نے ندادی اے آمینہ زمین پر لیٹ جا محمدِ عربی پیدا ہونے والے ہیں محسنِ کائنات پیدا ہونے والے ہیں فخرِ انبیاء پیدا ہونے والے ہیں سید المرسلین آنے والے ہیں حضرتِ آمینہ زمین پر لیٹ جاتی ہیں اور پوری شانِ وجاہت کے ساتھ حضور علی السلام اس خاتدانِ گیتی پر جلوہ فروز حضرتِ صفیہ بنتِ عبد المطلی فرماتی ہیں کہ اس رات میں حضرتِ آمینہ کے پاس خود موجود تھی ان کی مدد کے لیے اس رات دس ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ جب محمدِ عربی پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور ربِ حبلی امتی ربِ حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے اور جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو فصیح و بلیر عربی میں کلمہِ تیجبہ پر رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں نبی پردہ ہوتے ہی اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں کہاں ہے وہ نادان جو کہتے ہیں نبی کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی یہاں تو نبی پردہ ہوتے ہی اپنی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نبوت و رسالت کو ظاہر فرما رہے ہیں وہ تمہارا کوئی کالنا چھاپ نبی ہوگا وہ تمہارا کوئی ڈبلیکیٹ نبی ہوگا جو چالیس سال کے بعد نبی بنا ہوگا میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی یوں و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں تین کر رہے تھے وہ تمہارا کوئی جاہل نبی ہوگا جس کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہوگا میرا نبی تو وہ ہے کہ اللہ نے تمام اولین و آخرین کے علم کو پیارے مصطفیٰ کی علم میں جمع فرما دیا اور نبی کی شان یہ ہے کہ اب قبرستان سے گزر رہے ہیں مردوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کس پر عذاب ہو رہا ہے کس کو ثبات دیا جا رہا ہے میرے نبی کی شان یہ ہے مکہ میں ہیں مدینے کے حالات کو دیکھ رہے ہیں مدینے میں ہیں جنگ روم کا مشاہدہ کر رہے ہیں ممبر پر ہیں قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں میرے سرکار زمین پر ہیں آسمان والوں کو دیکھ رہے ہیں آسمان سے گزر رہے ہیں زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھ رہے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیرا گزر دل پرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شاہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے نبی کو بے اختیار بتانے والوں تاجو شریعہ تاجو شریعہ میرے نبی کو اللہ نے اتنا اختیارتا فرمایا کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے پیچھے پیچھے چلیں نبی کے پیٹ کے پتر کو دے کر دھوکا نہ کھا جانا یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے نبی کو اتنا پاور تھا کہ اگر چاہتے تو پہاڑ سونے کا بن جاتا اللہ نے زمین و آسمان کے تمام خزائن کی کنجیاں پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے اوٹی تو بے مفاتی ہے خزائن الارب فابو زیادیتی یا زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں کو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے صرف کنجیوں کو نہیں رکھا ہے خزانوں کا مالک بنایا اس کے بعد اس کے دو وزیر مقرر کیے ایک وزیر ابو بکر ستیق ہے ایک وزیر عمر ابن خطاب ہے یہ زمین کے وزیر ہیں اور آسمان کے وزیر حضرت جبریل امین ہے حضرت عصرہ فیل ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں چاہوں اللہ رب العزت میری زبان کی وجاہت کو باقی رکھتے ہوئے اس کی تکمیل فرما دے میرے نبی کی شان یہ ہے کہ دنیا نے ماتے کی نکاحوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے چانت کی طرح بشارہ کر دیا چانت تو ٹکڑے ہو گیا سورت کی طرح بشارہ کیا ٹوبا ہوا سورت پلٹ آیا میرے نبی نے جانور کی طرح بشارہ کر دیا جانور انسانوں کی طرح کلام کرنے لگا کنکر کی طرح بشارہ کر دیا کنکر نے آپ کا کلمہ پہ لیا پیر کی طرح بشارہ کیا یہ طرح انسانوں کی طرح چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں سجدہ لیز ہوا نبی کو بے اختیار نہ بتاؤ آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اشارے سے چاند کو چیر دیا دوبے ہوئے خون کو پھیر دیا گائے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تمہارے لیے اللہ 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 زندہ باغ زندہ زورت الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں دس ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کسی بچے کی پیدائش کے وقت ایسی علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ نبی پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا رب حبلی امتی کی سنائیں بلند کرنے لگے سجدے سے سر ہٹایا فصیح و بلی عربی میں کلمہ تیبہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ ہم اگر یہ کلمہ پڑھ دے تو کافر ہو جائیں لیکن میرے سرکار بٹ پنی میں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان پرما رہے ہیں صفیح فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ کے چہرے سے اتنی روشنی پھیلنے لگی کہ پورا حجرہ بوقع نور بن گیا سبحان اللہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے جسم مبارک سے مجھ کو امبر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے اور تمام حاضرین کی مشامجہ معطر ہے صفیح فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا پانی لے کر آگے بڑھوں اس بچے کو نہلا دولا کر پاک اور ساف کر دوں جب پانی لے کر آگے بڑھی غیر سے ندا آئی اے صفیح اس بچے کو ہاتھ بھی نہ لگانا یہ اللہ کی طرف سے طیب و طاہر پیدا کیا گیا ہے پاک اور ساف پیدا کیا گیا ہے اس کو پانی سے لہنانی کوئی ضرورت نہیں صفیح فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ ذرا چیک کروں آمینہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے جب چیک کرنے کے لئے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران لگئی کہ آمینہ کے یہاں اللہ کی طرف سے خطنا شدہ پیدا ہوا ہے ناپوریدہ پیدا ہوا ہے کسی مرد نے حضور کا خطنا نہیں کیا کسی عورت نے آپ کی نافع مبارک کو کٹا رہے حضرت صفیح فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ آپ کے جسم پر کپڑا لپیٹ دوں جب کپڑا لپیٹنے لگی سبز چادر لپیٹنے لگی دونوں شانوں کے درمیان میری نظر پڑی میں نے دیکھا ہلالی شکل میں مہر نبوت ہے جو آفتاب و مہتاب کی طرح منور ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں بہت سے بچے پیدا ہوئے بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین پیدا ہوئے بڑے بڑے سلاتین اور حکمہ پیدا ہوئے لیکن کسی بچے کی پیدائش کے بعد یہ علامتیں نہیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ نشانیاں نہیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ وہ علامتیں ہیں جو حجرہ آمینہ میں ظاہر ہوئیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں کتنی علامتیں ظاہر ہوئیں پورے عرب میں کتنی علامتیں ظاہر ہوئیں دریائے سوا جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بلکل خوشک پڑ گیا آتش قدائے فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا بوجھ گیا کس را بادشاہ ہے ایران کے محل میں شکاب پڑ گیا اور اس کے چودہ کنگورے گر گئے بادشاہ بڑا حیران ہوا نجیمویوں کو ایک اٹھا کیا کاہلوں کو ایک اٹھا کیا پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے سمندر کی طرح دولت اس محل پر خرج کیا ہے اور اچانک اس میں شکاب پڑ گیا چودہ کنگورے گر گئے اس کی وڈہ کیا ہے پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا آئے جب مکہ کی سرزمین پر نبی آخر زمہ پیدا ہوں گے تو کس را بادشاہ ہے ایران کے محل میں شکاب پر جائے گا اور اس کے چودہ کنگورے گر جائیں گے لگتا ہے مکہ کی دھردی پر محمد عربی پیدا ہو چکے ہیں اس نے کہا کیا بات ہے چودہ کنگورے گرے تیرہ نہیں گرے بارہ نہیں گرے پندرہ نہیں گرے سولہ نہیں گرے چودہ ہی کنگورے کیوں گرے پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکہ میں محمد عربی پیدا ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایران میں صرف چودہ ایرانی بادشاہ حکومت کریں گے پندرہ ہمار بادشاہ ایران کا نہیں ہوگا ایران فتح ہو جائے گا اور اس پر اسلام کا پرچم لے گا نارے تکبیل نارے رسالت فیضان مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور گلزارِ ملت سرزمینِ تاجُ الْاونِیٰ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محفل منعقید ہے اور محفل بھی نورانی ہے نور والے کا ذکر بھی ہو رہا ہے ہر طرف نور ہی نور ہے نور نالا نور ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں بے شمار بچے پیدا ہوئے بے شمار بادشاہ پیدا ہوئے بے شمار سلاتین پیدا ہوئے بڑے بڑے حکمہ اور عمرہ پیدا ہوئے لیکن کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ علامتیں یہ نشانیاں یہ موجزات و کمالات ظاہر نہیں ہوئے لیکن میرے سرکار پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی پیدائش کا اعلان کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں علامتیں ظاہر کر رہا ہے نشانیاں ظاہر کر رہا ہے پروردگارِ عالم آمنہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں یہ وہ بچہ ہے جس میں حضرت آدم کی شفوت بھی ہے حضرت شیز کی بزرگی بھی ہے حضرت نو کی رقت بھی ہے حضرت زکریہ کی کرامت بھی ہے حضرت یہیہ کی معصومیت بھی ہے حضرت عبرائی کی استقامت بھی ہے حضرت اسماعیل کی زباحت بھی ہے یہ وہ بچہ ہے جس میں حضرت سلیمان کی بادشاہت بھی ہے حضرت تاوت کی خلافت بھی ہے یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس میں حضرت یوسف کا جمال بھی ہے حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں یہ وہ بچہ ہے جس کو تم دعائیں خلیل کہہ سکتے ہو بشارت عیسیٰ کہہ سکتے ہو تو پھانے نوح میں کشتی نوح کا نجات دہندہ کہہ سکتے ہو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں یہ وہ بچہ ہے کہ بڑے بڑے امبیاء اور مرسلین تنہا تنہا فردن فردن جو موجزات و کمالات لے کر آئے وہ سارے موجزات و کمالات اس بچے میں جوا کر دیئے گئے حسن یوسف سبحان اللہ آنچے خوبا خمادار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزاد گانے حضور گلزار ملت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ عید میلاد النبی آمدِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ لگائیے پیارِ مصطفیٰ کی نورانیت اور روحانیت کے کیا عالم ہے اللہ کے نبی پیدا ہوئے بے مثل و بے مثال طریقے پر پیدا ہوئے دو مہینے میں حضور علیہ السلام کسک کسک کر چلنے لگے پانچ مہینے میں حضور علیہ السلام ڈگمگاتے قدموں سے چلنے لگے چھا مہینے میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگے سات مہینے میں دوڑنے لگے آٹھ مہینے میں لوگوں کی گفتگو سمجھنے لگے نو مہینے میں فسیح و بلگ عربی میں کلام کرنے لگے دس مہینے میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتے چلے جاتے اور اگیارہ مہینے کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنے لگے یہ شان دنیا میں کسی بچے کو نہیں حاصل ہوئی ہے کی شان سے پروردگارِ عالم اپنے حبیب کی نشو نمہ کا انتظام فرما رہا ہے پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے قدم قدم پر آپ کی رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں آمنہ فرماتی ہیں اور بچے وقت بے وقت پشاپ پخانہ کر دیتے ہیں ماں کو پالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پیارے مصطفیٰ جو رحمت اللی العالمین بن کر آئے ہیں وہ اپنی رضائی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں دن میں ایک مرتبہ پشاپ پخانہ کرتے رات کو ایک مرتبہ پشاپ پخانہ کرتے اور جب تک دوسرے دن وہی مقررہ وقت نہیں آجاتا اس سے پہلے حضور علیہ السلام بولو وراز نہیں کرتے تھے اس عادتِ کریمہ اور سیرتِ طیبہ کی وجہ سے حضرتِ آمینہ کو حضرتِ ہدائی حلیمہ کو پالنے میں اتنی آسانی ہوئی اتنی آسانی ہوئی کہ آپ بار بار حضور علیہ السلام کی اس عادت کا تذکرہ فرماتی ہیں حضرتِ تائی حلیمہ حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے جب مکہ مکرمہ پہنچیں تو مالدار گھرانے کے سارے بچے تقسیم ہو گئے تھے نبی کو کسی نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ بچہ یتیم ہے دائیہ کے حضور علیہ السلام کا بدلہ کون چکائے گا دائی حلیمہ جب پہنچیں دائی حلیمہ جب پہنچیں تو دیکھا سارے بچے تقسیم ہو چکے ہیں اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے پہلے تو یہ سوچا کہ اس بچے کو نظرانداز کر دیا جائے یہ یتیم ہے دائیہ کے حضور علیہ السلام کا بدلہ کر جب نبی کی رحمتوں اور برکتوں کو حضرت دائیہ حلیمہ نے دیکھا تو اعلان کیا جس بچے کو لوگوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا وہ بچہ وہ ضرر یتیم ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے سندہ بندارے تکبیر نارے رسالت مسلح کے آلہ حضرت جشنین ملاد النبی میرے سرکار کو دودھ پلانے کے لیے دائیہ حلیمہ راضی ہو گئی حضرت آمینہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اس خاص حجرے میں لے گئیں جہاں سرکار سبز بستر پر سبز شادر اوڑے ہوئے آرام فرماتا دائیہ حلیمہ نے جب پہلی نظر پیار مصطفیٰ پر ڈالی تو ان کے دل میں حضور کے ایسی محبت پیوست ہوئی کہ دور کر پیشانی مصطفیٰ کو بوسا دیا حضور نے اپنی آنکھیں کھول دی دائیہ حلیمہ کا بیان ہے میں نے دیکھا پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلتا چلا گیا دائیہ حلیمہ نے پہلے اپنا بائیں پستان نکالا حضور کے دہنے مبارک پر رکھا حضور نے پینے سے انکار کر دیا دائیہ پستان نکالا حضور کے دہنے مبارک پر رکھا دائیہ اور حضور علیہ السلام پینے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگوں اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی نے دائیہ پستان پیا اور بائیں پستان کو موہ نہیں لگایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر خارگی کے زمانے میں اللہ نے الہام کے ذریعے پیارے مصطفیٰ کو متعلق فرمایا کہ دائیہ پستان آپ کے لئے ہے اور بائیں پستان آپ کے رضائی پھائی کے لئے ہے تاریخ بتاتی ہے صیرت نگاروں نے لکھا ہے جب جب میرے پیارے مصطفیٰ نے دودھ پیا دائیں پستان سے دودھ پیا بائیں پستان کو موہ نہیں لگایا اور دائیہ حلیمہ نے اگر کبھی بھول کر بائیں پستان پیش کر دیا تو حضور علیہ السلام نے پینے سے انکار کر دیا قدم قدم پر نبی کی رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہو رہی ہے جب حضور علیہ السلام کو اوٹنی پر سوار ہو کر دائیہ حلیمہ چلنے لگی اوٹنی کو ایڑ لگایا اوٹنی آگے بڑھی کعبہ مقدسہ کو تین مرتبہ جھک جھک کر سجدہ کیا اور ہواوں سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی ساتھ کی عورتوں نے کہا دائیہ حلیمہ یہ وہی کمزور اور لاغر اوٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی جو ہزار مشکلوں کے باوجود ایک قدم آگے بڑھا کے چل رہی تھی لیکن اب تو ہواوں سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے دائیہ حلیمہ نے کہا اوٹنی وئی ہے میں نے سواری نہیں بدلی ہے سوار بدل گیا ہے جب سے یہ بچہ میری اوٹنی پر سوار ہوا ہے اللہ نے میری اوٹنی میں اتنی طاقت و قوت پیدا کر دی ہے کہ اب ہواوں سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام دائیہ حلیمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں پورے علاقے میں قہد پڑھا ہوا ہے لیکن نبی کے صدقے میں دائیہ حلیمہ ہی پر رہی ہیں دائیہ حلیمہ کی بکریوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے سب کی بکریوں جاتی ہیں خالی پیٹ جاتی ہیں خالی پیٹ آتی ہیں اور دائیہ حلیمہ کی بکریوں سوکھی زمین پر جہاں موہ لگاتی ہیں غیب سے سبزہ نمودار ہو جاتا ہے دائیہ حلیمہ کی بکریوں چلتی ہیں موٹی ہو رہی ہیں فرباہ ہو رہی ہیں جب حضور علیہ السلام تین سال کے ہوئے بڑی تیزی سے نشونما ہو رہی تھی دائی حلیمہ کے بچے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اپنی بکریوں کو لے کر برکان کی پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے صبح سے شام تک بکریوں چلاتے اور شام کو گھر واپس آتے حضور علیہ السلام جب تین سال کے ہوئے آپ نے بھی اپنے ہاتھ میں اسائے مبارک تھاما اور دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ آپ بھی برکان کی پہاڑیوں کی طرف چلے گئے ایک دن موسم بہت گرم تھا لو کی چھکڑ چل رہی تھی دھوپ میں تمازت تھی پورا دن دائی حلیمہ بے چیلوں بے قرار تھی کہ پیارے مصطفیٰ کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے بیمار نہ پڑ جائیں پیارے مصطفیٰ جب شام کو گھر آئے دائی حلیمہ کے آنگل میں قدم رکھا دائی حلیمہ دوڑ کر کلجے سے لگا لیتی ہیں فرماتی ہیں پیارے مصطفیٰ اب کل سے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں موسم بہت گرم ہے تو کی دھوپ میں شدت ہے آپ بیمار پڑ جائیں گے میں آپ کی والدہ محترمہ کو کیا جواب دوں گی جب دائی حلیمہ نے یہ کہا آپ کی بیٹی حضرت شیمہ نے کہا ہمی جان اگرچہ موسم گرم ہے دھوپ میں تمازت ہے لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں نے بارہا دیکھا میرا رضائی بھائی محمد جب برکان کی پہاریوں پر چلتا ہے تو بادل کا ایک ٹکڑا آ جاتا ہے اور اس پر سایہ فیدن ہو جاتا ہے جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ اور جب دائی حلیمہ کہ یہاں سے دودھ پی کر تین سال کے بعد حضور علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچے تو چھ سال کی ننہی سی عمر میں سب سے پہلا سفر حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کا فرمایا دائی حلیمہ کے ساتھ حضور علیہ السلام تین سال رہے والدہ محترمہ سے ملاقات ہوتی رہی اور جب حضرت آمنہ کے پاس واپس آئے تو حضرت آمنہ حضور علیہ السلام کو لے کر ام ایمن کو لے کر سب سے پہلا سفر مدینہ منورہ کا فرماتی ہیں دو ماہ حضور علیہ السلام مدینہ میں مقیم رہے اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ واپس آ رہی تھی مقامِ ابوا میں سخت بیمار پڑ گئیں زمین پر لیٹی ہوئی ہیں بار بار آپ پر غشی تاری ہو رہی ہے پیارے مصطفیٰ آپ کے سیرانے بیٹھے ہیں ٹک ٹکی بانت کر ماں کے چیرے کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ابھی چھ سال کی ننی سی عمر میں قدم رکھتا ہے کہ ماں پر جاکنی کا عالم تاری ہے بار بار غشی تاری ہو رہی ہے زمین پر لیٹی ہوئی ہیں جب ہوش میں آتی ہیں تو پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہیں آنکھوں سے آنسوں کے قطرات چاری ہو جاتے ہیں اور اسی حسرت و یاس کے عالم میں آپ کی والدہ محترمانے نبی کی منقبت اور نات پاک کے طور پر جو اشعار کہے تھے اس سے آپ کے ایمان کا ثبوت ہوتا ہے حضرت آمنہ دنیا سے جا رہی ہے اور اشارت فرما رہی ہے اے اللہ تو اس بچے میں برکت نازل فرما جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو خداِ ذلجلالِ ولی کرام کی طرف سے پوری کائنات کے لئے تو نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث ہونے والا ہے کہاں ہے وہ نادار جو نبی کی شان میں گستاقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے والدین کافر و مشرک تھے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا نبی کی والدہ محترمہ دنیا سے اس حال میں گئی کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ارے نہ دانو اگر آپ کی والدہ کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو جو جس مذہب پر ہوتا ہے دنیا سے جاتے وقت اسی مذہب کے خداوں کو یاد کرتا ہے آپ دنیا سے جا رہی ہیں لات کو نہیں یاد کر رہی ہیں منات کو نہیں یاد کر رہی ہیں عزا کو نہیں یاد کر رہی ہیں مبل کو نہیں یاد کر رہی ہیں مشرقین کے اور بھتوں کو نہیں یاد کر رہی ہیں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں اور اللہ کو یاد کر رہی ہیں بارک اللہ من عند زلجلال والاکرامی خدا زلجلال والاکرام کو یاد کر رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آمنہ مازاللہ کافرہ اور مشرقہ نہیں تھی بلکہ مومنہ اور موحدہ اور آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر بھی ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے کتاب کا نام ہے شمول الاسلام لے اصول الرسول الکرام اور دلائل و برائل سے ثابت فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضرت حوہ سے لے کر حضرت آمنہ تک جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا سب کے ساتھ پاک اور سابت تیب و تائر تھے ان میں کوئی ناپاک نہیں تھا اگر تم نبی کے والدین کو کافر و مشرق مانو گے تم مشرق ناپاک ہوتا ہے قرآن فرماتا ہے انم المشرقون نجسون مشرقین نجس اور ناپاک ہیں اور نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور ساتھ تیب و تائر تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نبی کے والدین کو کوئی کافر و مشرق مانے تو گویا وہ یہ مان رہا ہے کہ وہ جہنمی ہے کیونکہ مشرق قطعن اور یقینا جہنمی ہے تو کیا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کے والدین کو جلا دے ہرگز نہیں پھر جہنم میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا نبی کے والدین کافر و مشرق نہیں تھے اگر کافر و مشرق ہوتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم اور جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں کہ نبی کے والدین کو جلا سکے اور یہ میں نہیں کہتا رسول پاک کی حدیثوں سے ثابت ہے مشکات کی حدیث ہے آنس ابن مالک کے گرد صحابہ کی دعوت ہوئی جب صحابہ پہنچے آنس ابن مالک نے دسترخان اٹھایا اپنی لونڈی کو دیا جاؤ دسترخان دھل کر لاؤ لونڈی دسترخان لے کر چلی دسترخان کا اپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے دسترخان کو آگ سے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا آقا نے کہا لونڈی میں نے دسترخان دھلنے کے لئے دیا تھا تم نے دسترخان کو آگ کے شولوں میں ڈال دیا پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے لونڈی نے کہا آقا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا آقا اے کائرات نے اسی دسترخان پر بیٹ کر کھانا تناؤل فرمایا کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اسی دسترخان میں صاف کیا تھا میرا عقیدہ بول لہا ہے میرا ایمان بول لہا ہے جس چیز پر نبی یہ پاک انگلیاں پر جائیں اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے اسی کو چانچنے کے لیے من نے دسترخان کو آگ کے شولوں میں ڈال دیا خدا کا شکر ہے کہ دسترخان پر جتنا مائل کچھ آئی تھا وہ تو جل گیا لیکن دسترخان پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا مجھے کہلے نے دیا جائے جب معمولی دسترخان پر نبی کی انگلیاں پر جائیں تو اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو جس شکم مادر میں نور مصطفیٰ نور مادر رہا ہو اس کو جہنم کیا زندہ باد نارے تکبیر نارے رسالت فیضان مصطفیٰ جشن عید ملاد النبی مسلک عالی حضرت فیضان حضور گلزار ملت اور سنیے علامہ جلال الدین سیوتی اپنی کتاب الخصائص القبرہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مقام ابوہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ انتقال کرتی ہیں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ پہاڑی جگہ ہے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کی ایک فوج کے ساتھ مقام ابوہ کے پاس سے گزر رہے ہیں بچپن کا منظر نگاہوں کے سامنے رکھ کرنے لگا ماں زمین پر لیٹی ہوئی ہیں بار بار غشی تاری ہو رہی ہے جب ہوش میں آتی ہیں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور نبی کی محبت میں اشعار پڑتی ہیں ماں کی محبت پاؤں کی زنجیر بن گئی اب آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں نبی مقام ابوہ کے پاس کھڑے ہیں ماں کی محبت آپ کے دل میں پیوست ہو گئی اور ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے رکھ کرنے لگا نبی کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے وہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے نبی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا یہ خیال پیدا ہوا یہ چاہت پیدا ہوئی اور جو نبی کی چاہت ہوتی ہے وہی رب کی مشیعت ہوتی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خفا میں نازل ہو گئے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں تشریف لے چلیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے جبریل امین نبی کو ساتھ لے کر چلے ماں کی قبر تک پہنچایا اور اس کے بعد صدرت المنتحہ کے لیے روانہ ہوئے حضور علیہ السلام نے چاہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اپنی ماں کے لیے دعا کریں ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہتے کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا کچھ لوگ اسی واقعے سے گمراہ ہو گئے اور نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرقہ تھیں اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے دعا مانگنے سے روک دیا گیا لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ کافرہ اور مشرقہ ہوتی تو صرف دعا مانگنے سے نہیں رکا جاتا قبر پر جانے سے بھی روک دیا جاتا کیونکہ مشرق کے لیے جس طرح دعا مغفرت کرنا ناجائز و حرام ہے اس کی قبر پر حاضری دینا بھی ناجائز و حر حرام ہے لیکن جانے کی اجازت مل لہی ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل لہی ہے علامہ جلال سیوتی نے اس شبہ کا جواب دیا ہے امام نووی نے اس پر بحث فرمائی ہے عالی حضرت امام احمد رضا نے اس پر قلم اٹھایا ہے اور یہ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ نہیں کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرقہ تھیں اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا وجہ اگر یہ ہوتی تو نبی کو قبر پر جانے سے بھی روکا جاتا لیکن قبر پر جانے کی اجازت مل لہی ہے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل لہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا اکدائی دور تھا ہر چہار جانب سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے مکہ کا چپا چپا گوشا گوشا نبی کے خون کا پیاسا تھا اگر نبی ماں کی قبر کے پاس گھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے دعا مانگتے تو منافقین پر چار کرتے نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی اگر بیٹے نے دعا نہ کی ہوتی نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی نب پروردگارِ عالم کو یہ گوارہ نہ ہوا کوئی تریدہ سے ہنر گستاق نبی کی شان میں گستاق ہی کرے اس لیے پروردگارِ عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے اور صرف آپ کی ماں نہیں آپ کا نور جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمینہ تک پہنچا ہے یہ سب کے سب بخشے بخشائیں ان کو بخشوانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی ہاتھ اٹھائیں گے اور فوراں پرچار شروع ہو جائے گا کہ نبی کی ماں بیٹے کے گڑ گڑانے کی وجہ سے مغفرت پا جاتی ہیں اس لیے آج ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں سے یہ مثلہ بھی حل ہو گیا کہ نبی نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی قبروں پر جانا یہ بیدات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے اور نبی نے صرف اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری نہیں دی بلکہ سال بسال شہدائی اہد کی قبروں پر بھی حاضری دی سہائی ستہ کی حدیث ہے وقانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور شہدائی بے اہد علا راست کل سنہ ہر سال کے اخیر میں اللہ کے نبی شہدائی اہد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے قبروں پر جانا بیدات نہیں نبی کی سنت ہے اور جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے اس سنت پر عمل کیا اس سنت کو آگے بڑھایا حجرہ عائشہ میں نفی کو دفن کر دیا گیا حضرت عائشہ نبی کی قبر پر حاضری دیتی رہیں حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تقریباً دو سال تک عمر خلافت کو انجام دیا اور جب صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے سرکار کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا تو اب حضرت عائشہ دونوں قبروں پر آ رہی ہیں پہلے حضور کی قبر پر اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے تقریباً آنگ دس سال تک شاہانہ صدفت و جلال اور فاتحانہ کرروفر کے ساتھ عمر خلافت کو انجام دیا اب آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے سرکار کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ تینوں قبروں پر حاضری دے رہی ہیں پہلے حضور کی قبر پر اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر اس کے بعد عمر ابن خطاب کی قبر پر لیکن جب سے حضرت عمر کی قبر بنی ہے حضرت عائشہ کے عمل میں چینجنگ آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے اب آپ آ رہی ہیں چہرے پر نقاب ڈال کے آ رہی ہیں پورے جسم کو چادر سے چھپا کر آ رہی ہیں صحابہ نے پوچھا ام المومنین اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے حضور کی قبر پر آتی رہیں آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا صدیق اکبر کی قبر پر آتی رہیں آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا لیکن جب سے عمر ابن خطاب دفن کیے گئے ہیں اب آپ آتی ہیں تو چہرے پر نقاب کیوں ہوتا ہے جسم کو چادر سے چھپا کر کیوں آتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو اور مسلک عالی عدرت کی حقانیت کو اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے پہلے حضور کی قبر بنی حضور میرے شوہر ہیں اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی صدیق اکبر میرے باپ ہیں اور اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے میں عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں اسی لئے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں یہ روایت ایک دو کتابوں میں نہیں چار چار مصند کتابوں میں موجود ہے مستدرق لیلحاکم میں مصند امام احمد عبن حنبل میں علمہ جلال الدین سیوتی کی کتاب شرح سدور بے شرح حال الموتہ والقبور میں مشکاس شریف میں حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں فلماتو فینا عمر فما دخلتو اللہ وانا مشدودتن اللہ سیابی حیاء من عمر جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں میں آتی نہیں ہوں چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں حیاء من عمر عمر سے حیاء کرنے کی وجہ سے عمر سے شرمانے کی وجہ سے آپ عورتوں کا میزاج اچھی طرح جانتے ہیں عورتیں مردوں سے کب شرماتی ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مرد ان کو دیکھ رہا ہے گویا عدرت عائشہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں جب نبی کا علام اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر مناظرہ کیوں ہو رہا ہے یہی عقیدہ آلہ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جشمِ عالم کے کب جانے ہو نارے تکبیل نارے رسالت تعلیماتِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت جشمِ عید ملاد النبی فیضانِ حضور گلزارِ ملت سرزمینِ تاجُ الْاولیاء بتاؤ مسلکِ آلہ حضرت کی حق آنی ہے سمجھ میں آرہی ایک نہیں سمجھ میں آرہی اس لیے یہ فیصلہ کرو عہد کرو زندگی کے آخری لمحے تک مسلکِ آلہ حضرت پر قائم و دائم رہے گی مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں صحابہ کے مسلک کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے تابعین کے مسلک کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے خلفاءِ راشدین کے مسلک کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے غوث و خاجہ کے مسلک کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں اہلِ سنت کی پہشان کا نام مسلکِ آلہ حضرت آج بہت سارے لوگ مسلکِ آلہ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں آلہ حضرت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں لیکن ان کی مخالفت کرنے سے مسلکِ آلہ حضرت کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لارا رہا ہے صبح اختلامت تک لہتا رہے گا البتہ نقصان ان کا ہوا جن خانکہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی وہ خانکہیں سونی پڑ گئی جن شیخوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ان کے دروازے پر سناتہ چھا گیا جن خطیبوں نے اعلیٰ حضرت کی شان کھٹانے کی کوشش کی آج ان سے تاریخ لینے والا کوئی موجود نہیں ہے بے شک حق حق زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیزان حضورت تاج شریعہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نارہ نہ لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا نارہ نہیں لگے گا تو تمہارے باپ کا نارہ لگے گا تمہارے باپ نے کون سا علمی کام کیا ہے کون سا تجدیدی کام کیا ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو تمہارے باپ کا نعرہ لگایا جائے اس دور میں اگر نعرہ لگے گا تو مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگے گا اور مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ بارگاہِ امامِ آزم سے انعام ہے پوری زندگی امام احمد رضا فقہِ حنفی کی تنویج و اشارت کرتے رہے اور تمام مسائل میں امامِ آزم ابو انیفہ کے مقلد رہے اور لا یرحان مسائل کو فقہِ حنفی کی روشنی میں امام احمد رضا نے حل فرما دیا تو امامِ آزم کی بارگاہ سے یہ انعام ملا احمد رضا مسلک مہرہ ہوگا لیکن تیرے نام سے پہچانا جائے گا مسلکِ امامِ آزم کا نام مسلکِ آلہ حضرت اور تمہارے مخالفت کرنے سے اللہ اکبر یا رسول اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ مسلکِ آلہ حضرت کی مخالفت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بڑے بڑے ولیوں نے مسلکِ آلہ حضرت کی تارید و حمایت فرمائی ہے مسلکِ آلہ حضرت کی حقانیت کا اعلان فرمایا ہے اور مسلکِ آلہ حضرت کو جنت کا راستہ بتایا ہے آپ سننا چاہیں گے وہ کون کون سے اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے مسلکِ آلہ حضرت کی تارید و حمایت فرمائی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کی شان کو یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے تو وہابیوں نے شریف مکہ کے دربار میں چھ سوالات پیش کیے اور نبی کے علم غیب کو چیلنج کیا کہا اگر تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو ہمارے چھو سوالوں کا جواب دے دو شریف مکہ نے رئیس العلمہ مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا کہ آپ ان چھ سوالوں کا جواب لکھ کر آئیے دو تین میں جواب ہو جانا چاہیے جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کہیں سے وہابیوں کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو مولانا صالح کمال وہ پرچی لے کر اپنے گھر آئے علماری میں رکھ دیا اسی دن عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اطلاع ملی کہ وہابیوں نے نبی کے علم غیب کو چیلنج کرتے ہوئے چھ سوال شریف مکہ کے دربار میں بیجے ہیں امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے گوارہ نہ کیا کہ احمد رضا مکہ میں ہو اور وہابیوں کے سوال کا جواب نہ دیا جا سکے امام احمد رضا مولانا صالح کے گمہ گھر پہنچے ملاد کی محفل چل نہیں تھی عالی حضرت علم کا ٹھنکہ پورے عرب میں بج رہا تھا عالی حضرت پہنچے سارے علماء اور مشاہق نے کھڑے ہو کر عالی حضرت کا استقبال کیا عزاز و اکرام کیا مولانا صالح کمال نے کہا حضور جب آپ آہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرماتے ہیں تاکہ محفل اقتطام کو پہنچے عالی حضرت کھڑے ہوئے فصیح و بلی غاربی میں تقریباً دو گھنٹہ مسلسل علم غیب کے موضوع پر تقریر فرماتے رہے جب تک عالی حضرت کی تقریر ہوتی رہی علماء اور مشاہق جھومتے رہے جب تقریر ختم ہوئی مولانا صالح کمال کھڑے ہوئے بگل میں رکھی علماری کو کھولا وہ پرچاں نکالا کہا شریف مکہ کے دربار میں جواب مطلوب ہے آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اسی کو آپ تحریراً جمع فرما دیجئے کتاب تیار ہو جائے گی عالی حضرت امام احمد رضا نے کہا کہ جب احمد رضا کا قلم چلے گا پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا انہوں نے کہا حضور اطلاع ٹائم نہیں ہے سب دو ہی دن کا ٹائم ہے شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے اس لیے جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اس میں سارے سوالوں کا جواب موجود ہے اسی کو لکھ دیجئے امام احمد رضا نے اللہ کے فضل و کمال اور نسبت قادریت پر فقر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دو دن تو بہت ہے چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غرب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نئی دے پائیں گے اللہ زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت آلہ حضرت وہ پرچی لے کر گھر آئے اور آلہ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹوٹ پوجیا مولوی نہیں تھے مرجع علماء تھے مرجع دقوی تھے مرجع فتوی تھے آپ کی بارگاہ میں صرف ہندوستان سے نہیں امریکہ سے سوال آ رہا ہے افریقہ سے سوال آ رہا ہے پورا فتاوہ افریقہ ہی موجود ہے آپ کو کب فرصت ملے کے کتاب لکھیں دعا کرانے والے حادیر ہیں سندہ حدیث لینے والے حادیر ہیں سندہ فقی لینے والے حادیر ہیں مسائل پوچھنے والے حادیر ہیں کب امام احمد رضا کو فرصت ملے کے کتاب لکھیں اسی میں بخار آ گیا بخار کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن جب امام احمد رضا قلم لے کر پیٹھتے ہیں دنیا حیرت میں پڑ گئی امام احمد رضا نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے سب سارے آٹھ گھنٹے میں عربی زبان میں کساب و سنت کی روشنی میں اب دولت المکیہ کے نام سے علم غیب مصطبع پر ایک ایسی کتاب لکھ دی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی ابھی آدھی کتاب سنائی گئی شریف مکہ نے ڈگری دے دی شریف مکہ نے پیسلہ سنا دیا اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہاں بھی اس کا انکار کرتے ہیں آلہ حضرت کی شان یہ ہے کہ آلہ حضرت سے ایک معتقید نے پوچھا کہ حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے صرف سوڑے آٹھ گھنٹے میں آپ نے کیسے ہی عظیم و شان کتاب لکھ دی تو آلہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے علم کا کمال ہے میری ذہانت کا کمال ہے نسبت قادریت پر اعتماد اور گھروسہ دیکھو آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے غوث پاک کا کرم ہے جب میں کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار تھی کیا دب ہے جس پہ حبارت کا پنجا تیرا شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا جب کتاب لکھ رہا تھا تو غوث پاک کی روحانیت رہنمائی کر رہی تھی احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو اس حدیث کو بھی لکھو اس دلیل کو بھی لکھو غوث پاک فرماتے جا رہے تھے احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا دولت المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں ہے غوث پاک کی زندہ کرامت ہے جس طرح نبیوں کے محجدات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا کل بھی یہ کتاب لا جواب تھی آج بھی یہ کتاب لا جواب ہے اور صبح قیامت تک لا جواب رہے جب آلہ حضرتی یہ کتاب لے کر بمبئی آئے تو اکرام امام احمد رضا کی روایت مفتی برحان الحق صاحب فرماتے ہیں کہ میں جبل پور سے اپنے والد کے ساتھ آلہ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچا چند دن آلہ حضرت کے ساتھ قیام رہا اور ایک آلہ حضرت باطنی کشید کی بنیاد پر فرماتے ہیں برحانمیہ تیار ہو جاؤ باندرہ چلنا ہے اور باندرہ کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے ساحل باندرہ پر سمندر کے کنارے ایک خانقہ تھی اس میں مجذوب تھے ولی کامل تھے اور آلہ حضرت کی عادت ہی کسی علاقے میں جاتے تو ولیوں کی خوشبو آپ کو محسوس ہو جاتی ہے باندرہ چلنا ہے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے برحانمیہ کو لے کر چلے جیسے جیسے آلہ حضرت خانقہ سے قریب ہو رہے ہیں مجذوب صاحب کو آلہ حضرت کی خوشبو محسوس ہوتی چلی جا رہی ہے مجذوب صاحب اپنے موریدین سے کہتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملاقات کیلئے آ رہے ہیں ان کے استقبال کی تیاری کرو ان کے لئے چائے بناو کافی بناو قہوہ بناو جیسے جیسے آلہ حضرت قریب ہو رہے ہیں آلہ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے جب آلہ حضرت خانقہ کے بالکل قریب پہنچے مجذوب صاحب اپنے موریدین سے کہتے ہیں بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے عالم صاحب خانقہ میں آ چکے ہیں چلو حجرے سے باہر نکلتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں حجرے سے باہر نکلے آلہ حضرت کے رخ زبا پر نظر پڑی دونوں میں سلام و مسافہہ ہوا اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ امام محمد رضا کو لے کر اپنے حجرے میں داقل ہوئے آلہ حضرت بیٹھے ہیں مجذوب صاحب بیٹھے ہیں مفتی برحان الحق بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء اور مشاہد بیٹھے ہیں مردین معتقدین بیٹھے ہیں اور مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ جب علماء آپ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو ان کے چہرے کو خور سے دیکھتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے ان کو چاہ پلاؤ ان کو کافی پلاؤ ان کو قہوہ پلاؤ اور آپ کی خانقہ میں یہ تینوں چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھیں جب آلہ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے آپ کیا پینا پسند کریں گے آپ کے لئے چاہ بھی حاضر ہے آپ کے لئے کافی بھی حاضر ہے آپ کے لئے قہوہ بھی حاضر ہے آلہ حضرت مزرگوں کی بارگاہ کے دب شراس ہیں فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے چائے بھی پسند ہے کافی بھی پسند ہے قہوہ بھی پسند ہے ایک ہی پیالی میں چاہ ڈالی گئی اسی میں کافی ڈالی گئی اسی میں قہوہ ڈالا گیا آلہ حضرت پی لیتے ہیں اس کے بعد مجذوب صاحب سے گفتگو شروع ہوتی ہے سالے تین گھنٹا مسلسل گفتگو ہو رہی ہے مفتی برحانوں لغ فرماتے ہیں بار بار میں کوشش کرتا رہا کہ ایک لفظ سمجھ جاؤں کس زبان میں بات ہو رہی ہے کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے ہزار کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی اردو سمجھتا ہوں عربی میں نہیں ہو رہی تھی عربی پڑھا ہوں فارسی میں نہیں ہو رہی تھی فارسی سمجھتا ہوں ہندی میں نہیں ہو رہی تھی ہندی جانتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دونوں والی کی زبان میں بات کر رہے ہیں کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں مفتی برحانوں لغ فرماتے ہیں جب گفتگو ختم ہو گئی آلہ حضرت اجازت لے کر جانے لگے تو مجذوب صاحب نے دروازے تک آلہ حضرت کو رخصت کیا آلہ حضرت جا رہے ہیں ان کے پیچھے مفتی برحان الحق بھی چل رہے ہیں مفتی برحان الحق کے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ آلہ حضرت جن سے ملنے کے لئے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے بہت پائے کے بزرگ ہوں گے تب ہی آلہ حضرت ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں مفتی برحان الحق کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی چلوں حجرے میں اور مجذوب صاحب سے کچھ دعا کرا لو کچھ نصیحت حاصل کر لو آلہ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور پھر بھاگ کر حجرے میں ناقل ہو گئے کہا حضور میرے لئے بھی دعا فرما دیں مجھے بھی کچھ نصیحت فرما دیں مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو کہا ہاں حضور آپی سے نصیحت لینا چاہتا ہو کہا اگر مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہیں کے قدم با قدم چلتے رہو جنت تک پہنچ جاؤ گے ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلکِ آلہ حضرت اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت اس لیے مسلکِ آلہ حضرت کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے جس کو اپنی خانکاہ میں ویرانی لانا ہے وہ آلہ حضرت کی مخالفت کرے جس کو اپنی تقریر پورے ملک میں بند کرانی ہے وہ آلہ حضرت کی مخالفت کرے جس کو اپنی خانکاہ میں تالہ لگوانا ہو وہ آلہ حضرت کی مخالفت کرے آلہ حضرت برگاہ مصطفیٰ کے اس سکے کا نام ہے کہ دنیا کی تمام باطل طاقتیں اگر وہ سکے کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکیں گی پوری دنیا میں اس وقت آلہ حضرت کا سکہ چل رہا ہے الحمدللہ میں نے افریقہ میں اور یورپ کے بحث سے ملکوں میں دیکھا لوگ اردو نہیں جانتے ہیں لیکن رچ میں آلہ حضرت کا کلام لکھر لارہے ہیں انگلیش میں کلام لکھر لارہے ہیں اور پورے والے حالہ شوق اور عقیدت کے ساتھ آلہ حضرت کا کلام پر رہے ہیں جہاں جہاں دنیا میں خوش عقیدہ مسلمان موجود ہیں وہاں آلہ حضرت کا نعرہ بھی لگ رہا ہے آلہ حضرت کا کلام پہا جا رہا ہے اور آلہ حضرت کا سلام پہا جا رہا ہے سبحان اللہ اس لئے آلہ حضرت کی مخالفت میں اپنا وقت زائر نہ کرو توبہ کرو اور آلہ حضرت کی چوکھٹ سے لگ جاؤ امام احمد رضا فاضل بریلوی دنیا سے گئے اپنے دو شہزادوں کو ملک کی قیادت کے لئے میدان عمل میں اتار دیا ایک کا نام حجد علیہ السلام ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور دوسرے مفتی آزمِ ہند ہیں جن کے تقوی کا فیضان پوری دنیا میں ساون بھادوں کی طرف برس رہا ہے دونوں شہزادوں کو اللہ نے ولایت کے درجے پر پائد فرمایا اور حضور مفتی آزمِ ہند نے اپنی زندگی میں اتنی قرامتیں ظاہر فرمائیں کہ آپ کی قرامتوں کو اگر بیان کیا جائے تو دفتر تیار ہو جائے حضور مفتی آزمِ ہند کی صرف ایک قرامت دیکھو حضور مفتی آزمِ ہند حضرتِ نظام الدین اولیہ کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پیچھے مریدین موتقیدین ہیں اور بزرگوں کے چلنے کی عادت کیا ہوتی ہے وہ سر جھکائے ہوتے ہیں زمین پر نظر ہوتی ہے راستہ چلتے رہتے ہیں حضرتِ مفتی آزم راستہ چل رہے ہیں نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں مریدین موتقیدین پیچھے چل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا حضرتِ نظام الدین اولیہ کے دربار سے پہلے تبلیگی جماعت کا مرکز ہے سنٹر ہے جس میں تبلیگی جماعت والے بھرے رہتے ہیں جیسے فارمی مرگی نیچے سے اوپر تک بھری رہتی ہے وہ ایسے ہی تبلیگی جماعت والے بھرے رہتے ہیں ایک دوسرے پر چڑے رہتے ہیں ایک جماعت نکلتی نہیں کہ دوسری جماعت داخل ہو جاتی ہے اوپر سے تین امیر دیکھ رہے ہیں یہ کون سے بزرگ ہیں کہ اس شانِ استغنا اور بینیادی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے لگتا ہے کوئی برائلوی مولوی ہے چلو چھیڑ شار کیا جائے چلو سوال و جواب کیا جائے مفتی آزم کو اکیلے دیکھا تو خجلی ہونے لگی چلو آج ان سے مناظرہ کیا جائے باز کیا جائے مفتی آزمِ ہن حضرتِ نظام و تین اولیاء کے دربار میں پہنچ گئے فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور یہ تینوں امیر دربارِ نظام و تین اولیاء میں پہنچے انتظار کرنے لگے ان کی ہشٹری کیا ہے ایک امیر وہ تھا کہ اپنی بی بی کی محبت میں ماں کو دھک کے مار کر گرا دیا ماں آنگل میں گر گئی اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا دوسرا امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کر لیا تھا تیسرا امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ مو کالا کیا تھا یہ تینوں امیر حضرتِ نظام و تین اولیاء کے دربار میں پہنچے مفتیہ آزمِ ہنگ جب فاتحہ سے فارغ ہوئے یہ تینوں ٹپک پڑے کہا حضرت آپ کہاں سے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا بھئے بریلی سے آ رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد مصطفیٰ رضا ہے آپ کے باپ کا نام کیا ہے میرے باپ کا نام احمد رضا ہے اچھا آپ آلہ حضرت کے لڑکے ہیں کہا الحمدللہ میں آلہ حضرت کا لڑکا ہوں بریلی سے میرا تعلق ہے کہا تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں کہا بے شک میرا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں اور صرف میرا ہی نہیں تمام صحابہ تابعین طبع تابعین پوری ملتِ اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں کہا اگر نبی غیب جانتے ہیں تو علمِ غیب پر کوئی دلیل پیش کر دیجئے کوئی آیت پیش کر دیجئے کوئی حدیث پیش کر دیجئے حضور مفتی آدمِ ہن نے فرمایا کہ میں بحث کے موڑ میں نہیں ہوں میں سفر میں ہوں لیکن تم تسلیم کر لو کہ نبی غیب جانتے ہیں ہمارے علماء نے اس موضوع پر بہت ساری کتابے لکھی ہے عالی حضرت نے دولت المکیہ لکھی ہے کہ آج تک تم لوگوں سے جواب نہیں ہو پایا کہا نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ اپنے موہ سے دلیل کا ذکر کیجئے آپ کوئی آیت پیش کیجئے کوئی حدیث پیش کیجئے تب ہم مانیں گے نبی غیب جانتے ہیں مفتی آدم نے فرمایا سفر میں ہوں ٹائم نہیں بحث کا موڑ نہیں مان لو نبی غیب جانتے ہیں کہا ہم نہیں مانیں گے آپ دلیل دیجئے تب مانیں گے حضور مفتی آدمِ ہن پر جلال تاری ہوا اور آپ نے فرمایا تم کو دلیل چاہیے کہا ہاں دلیل چاہیے آپ نے ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا بی بی کی محبت میں اپنی ماں کو تھک کے مار دینا کیسا ہے اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کر دینا کیسا ہے اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نکرانی کے ساتھ محکالہ کرنا کیسا ہے گھر کی چار دیواری میں جو کام کیا تھا حضور مفتی آزمِ ہند نے اس کو آشکارہ کر دیا اس کو ظاہر فرما دیا ان کے پاؤں تلے زمین چھسک گئی اور یہ تینوں کے تینوں امیر حضور مفتی آزمِ ہند کے قدموں پر گر گئے کہا حضور دلیل مل گئی اب اور دلیل نہیں چاہیے جب برعیلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مطینہ کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے آرے زندہ وقت یا رسول اللہ زندہ وقت زندہ وقت زندہ وقت شانی آلہ حضرت نماز شاتی آلہ حضرت فیضانی آلہ حضرت اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت بیار محبت بیار محبت کرامت سیدنا مفتی اعظام بطی بطی قریا قریا فیضان سیدنا تاج الاولیاء علماء اہل سنت متقی بن کر دکھائی زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر یہ شان عالی حضرت کے شہزاد حضور مفتی اعظم اہن کی تھی اور حضور مفتی اعظم اہن کی گود میں ایک خوبصورت بچہ پل رہا ہے بہت پیاری صورت ہے بہت پیاری زبان ہے بچپن سے تقوی اور تحارت کے آثار اس کی پیشانی سے نمائی ہے حضور مفتی اعظم اہن خصوصیت کے ساتھ اس کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں اس کو دعاوں سے نوازتے ہیں تعلیم و تربیت کا احتمام فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور مفتی اعظم اہن کو معلوم تھا کہ جب میں ہندوستان میں نہیں رہو گا تو پوری ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے ایک عظیم قائد کی ضرورت ہے اور وہ قائد کوئی اور نہیں بلکہ حضور تاجو شریعہ کی مقبولیت دے کر مروڑ درد ہونے لگا گھبرا گئے جس علاقے میں جاتے پورا کا پورا علاقہ تاجو شریعہ کے ہاتھ پر مرید ہو جاتا جس ائرپورٹ پر اترتے خلق خدا آپ کے قدموں کے نیچے آ جاتی جس پلٹ فارم سے گزرتے آپ کے دیوانوں سے پلٹ فارم بھر جاتا جس علاقے سے گزرتے اس علاقے کی سنیت ہری بھری ہو جاتی یہ شان حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمت وریزوان کی ہے جس معذو پر حضور تاجو شریعہ نے قلم اٹھایا اس کے تمام گوشوں کو روشن فرما دیا تاجو شریعہ نے جس معذو پر کتاب لکھی اس کے تمام شکوک و شبہات کو دور کر کے اپنے موقف کو اتنا واضح فرما دیا کہ اس سے مقابلے کی کسی کو طاقت اور حمت نہ ہوئی پوری زندگی مسلک عالی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے اور اپنے مریدین کو بھی مضبوطی سے قائم رکھنے کی کوشش کی آج لوگ شعرت کے لیے ٹی وی کا سہارہ لے رہے ہیں شاہنالوں کا سہارہ لے رہے ہیں آج لوگ شعرت کے لیے بیڈیو اور تصویر کا شہارہ لے رہے ہیں بتاؤ حضور تاجو شریعہ کو بیڈیو سے شعرت ملی فوٹو سے شعرت ملی اور چینلوں سے شعرت ملی سارے کے سارے لوگ حضور تاجو شریعہ کے محتاج ہوتے جس علاقے سے گزر جاتے حضور تاجو شریعہ کو دیکھنے کے لیے تیوانوں کا حجوم لے کرنا ہوتے سبحان اللہ پوری زندگی حضور تاجو شریعہ مسلکِ عالی حضرت کی تربیجوں اشاعت کرتے رہے ہیں اور جب نعرہ لگتا تھا بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تو کچھ لوگ بہت چڑتے تھے کہاں بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ لیکن جس دن تاجو شریعہ کا انتقال ہوا خدا کی قسم ہم دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کروروں مسلمان برعیلی میں جمع ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ وقت بہت زیادہ ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آؤں گا تو پوری تقریر ہی مسلکِ آلہ حضرت کی حقانیت پر کروں گا آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے اہلِ سنت کی پہشان کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے اور پہشان کے بدلنے سے شیع کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہر دور میں مسلکِ اہلِ سنت کی کوئی نہ کوئی پہشان رب کی طرف سے منتخب کیا گیا لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا لوگوں نے اس کو رب کا انعام سمجھ کر قبول کیا حضرتِ سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا دورِ خلافت دیکھئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی حضور دنیا سے تشریف لے گئے سدھی کے اکبر کا زمانہ آیا مانعینِ زکاة ملکرینِ زکاة پیدا ہوئے کہا ہم نمات پڑھیں گے رودہ رکھیں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے زکاة کی فرضیت کے منکر ہو گئے حضرتِ سدھی کے اکبر نے ان سے جہاد فرمایا اور صحابہ نے سدھی کے اکبر کا ساتھ دیا اس دور میں مسلکِ اہلِ سنت کی پہچان مسلکِ سدھی کی کو بنایا گیا کہ جو مسلکِ سدھی کی پر آج قائم ہے وہی سچا اور پکا مسلمان ہے اور جو منکرینِ زکاة کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان ہے حضرتِ علی کا دور آیا دو باطل فرقیں پیدا ہوئے ایک کو رافضی کہتے ہیں دو سنے ایک کو خارجی کہتے ہیں رافضیوں نے سدھی کے اکبر ومیر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا اور خارجیوں نے نبی کے دونوں دامادوں حضرتِ عثمانِ غنی اور حضرتِ علی مرتضی کی محبت کا انکار کیا تو اس دور میں آلِ سنت کی پہچان بنی تفضیلُ الشیخین قبل خطنین جو شیخین کی فضیلت کو تسلیم کرے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے جس میں یہ دونوں علامتیں موجود ہوں وہ سچا مسلمان ہے اور جس میں یہ نشانی موجود نہ وہ جھوٹا مسلمان ہے زمانہ اور آگے بڑھا حضرتِ امام احمد ابن عمل کا زمانہ آیا اس دور میں ایک باطل فرقہ پیدا ہوا جس کو محتضلہ کہتے ہیں محتضلہ نے بے شمار باطل اقیدو نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے انہی میں سے ایک باطل اقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے جس طرح زمین مخلوق ہے آسمان مخلوق ہے چاندہ و سورج مخلوق ہے اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے مازاللہ جتے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور جس طرح اللہ ہمیشہ رہے گا اللہ کی ہر صفت بھی ہمیشہ رہے گی لیکن انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے بڑے بڑے علماء تھے لیکن کسی کو محتضلہ سے ٹکرانے کی حمت نہیں ہوئی کیونکہ بادشاہ وقت کی پشت پناہی حاصل تھی اللہ نے محتضلہ کی سرکوبی کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا دربار شاہی میں کھڑے ہو کر امام احمد ابن حنبل نے اعلان فرمایا القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر و مرتد ہے ہاتھوں میں ہتڑیاں پر گئی پیڑوں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں پوشت پر کورے مارے گئے لیکن فتوہ نہیں بدلہ زندگی کے آخری لمحے تک امام احمد ابن حنبل اپنے فتوے کا اعلان کرتے رہے اس دور میں مسلک اہل سنت کی پہچان یہ بنی کہ جو مسلک امام احمد ابن حنبل پر قائم ہے وہ سچا مسلمان ہے جو معتضلہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان ہے وہ جدد الفسانی کا دور آتا ہے اکبر کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ہر ہزار سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت ہے ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے اسلام کو ہزار سال بیٹ چکے ہیں اس لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے تو اکبر نے بہت سے مذہب کا مطالعہ کروایا اور اس کے بعد گفریات کا ایک مجموعہ دینِ الٰہی کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کیا اگرکہ اس کا نام دینِ الٰہی رکھا لیکن وہ گفریات کا مجموعہ تھا گوبر کا نام حلوہ رکھ دینے سے وہ حلوہ نہیں ہو جائے گا دینِ الٰہی کے نام سے اس باطل دین کو طاقت کے ظاہر پر پھیلانے کی کوشش کی جو انکار کرتا جیل میں ڈال دیتا سلاکھوں کے پیچھے ڈالتا حضرتِ مجدد الفیسانی کو اللہ نے پیدا فرمایا مجدد الفیسانی نے اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے باطل قائد و نظریات کی تھجیاں اُڑا دیں اس دور میں مسلقِ علی سنت کی پہچانی یہ بنی کہ جو مسلقِ مجدد الفیسانی پر قائم ہے وہ سچا مسلمان جو اکبر کے خیمے میں نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان زمانہ اور آگے بہا مجددِ عاظم عالی حضرت امام احمد رضا کا دور آیا آپ کے زمانے میں ایک دو نہیں بے شمار باطل فرقے تھے وہابیت کا فتنہ دیوبندیت کا فتنہ رافضیت کا فتنہ نیچریت کا فتنہ شمانیازیت کا فتنہ غیر مقلدیت کا فتنہ تبلیغیت کا فتنہ علیازیت کا فتنہ بے شمار باطل فرقے تھے امام احمد رضا نے ان تمام باطل فرقوں کا تنہ تنہا مقابلہ کیا آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد علماء عرب و عظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دور میں مسلقِ اہل سنت کی پہشان مسلقِ آلہ حضرت ہے جو آلہ حضرت کے مسلق پر قائم ہے وہ سچا مسلمان اور جو آلہ حضرت کے مسلق پر پھر گیا وہ جھوٹا مسلمان ہے لاکھ نمازیں پڑھے روزہ رکھے قرآن کی تلاوت کرے لیکن وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں اس لیے علامت کے بدلنے سے شایع کی حقیقت نہیں بدلی کل بھی ہمیں اہل سنت تھے اور آج بھی ہمیں اہل سنت ہیں کل ہماری پہشان مسلقِ صدیقی سے ہو رہی تھی مسلقِ علی سے ہو رہی تھی مسلقِ امام احمد ابن حنبل سے ہو رہی تھی مسلقِ مجدد الفسانی سے ہو رہی تھی اور آج مسلقِ اہل سنت کی پہشان مسلقِ اعلی حضرت سے ہو رہی ہے مسلقِ اعلی حضرت کا نیا ٹریڈ مارک مسلقِ اعلی حضرت اہل سنت کا نیا ٹریڈ مارک ہے جب مارکٹ میں ڈبلیکیٹ چیزیں آ جاتی ہیں تو اوریجنل چیزوں کو ممتاز کرنے کے لیے نئی علامت اور نشانی کی ضرورت پڑتی ہے نئے ٹریڈ مارک کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا مارکٹ میں کوئی پرانی کمپنی ہے اس کا پروڈیکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے بیچا جا رہا ہے ایک دبلیکیٹ کمپنی مارکٹ میں آ گئی اس نے دبلیکیٹ سامان بنایا اور اوریجنل کمپنی کا لیبل لگا دیا لوگ دھوکہ کار رہے ہیں نقلی سامان کو اصلی سامان سمجھ کر خرید رہے ہیں جب اوریجنل کمپنی کو معلوم ہوا تو کمپنی کیا کرے گی کمپنی اپنا نام نہیں بدلے گی بلکہ اعلان کرے گی نقالوں سے ساؤدھار میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے فلاں ٹریڈ مارکٹ دیکھ کر خریدا جائے فلاں نشانی دیکھ کر خریدا جائے اگر وہ نشان لیبل پر موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈبلیکیٹ ہے بلکل اسی طرح اگر آج کوئی آپ کے سامنے آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اپنے آپ کو سننی کر رہے ہیں کہیں گے ہم سننی ہیں اور ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو حقیقت یہ ہے کہ ضروریات دین کے منکر ہیں اللہ رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں لیکن سنیت کل لیبر لگا کر آ رہے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں آپ بھی کہیں گے کہ ہم سنی ہیں اب بتاؤ ان باطل اور ڈبلکیٹ سنیوں سے اوریجنل سنیوں کی پہشان کیسے ہوگی ایک نئے ٹریڈ مارک کی ضرورت ہے ایک نئی علامت کی ضرورت ہے ایک نئی نشانی کی ضرورت ہے اور اسی نشانی کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں آلِ سنت کی پہشان کا نام مسلکِ آلہ حضرت آلہ حضرت پوری زندگی وہابیوں سے دور بھی رہے اور مسلمانوں کو دور کرتے رہے وہابیوں کی نفرت لوگوں کی دلوں میں ڈالتے رہے اور آج میں دیکھتا ہوں کہ حضور گلزارِ ملت بھی پوری مضبوطی کے ساتھ وہابیوں دیوبندیوں کا رب فرماتے ہیں اپنی بیعت میں خات طور پر ان کا نام لے کر کہتے ہیں فلاں فلاں فرقے سے تم دور رہو کئی جگہوں پر میری موجودگی میں اعلان کیا کہ جو مسلکِ آلہ حضرت پر پھر گیا وہ میرا مرید نہیں ہے میں قیامت میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں ایسا سچا مخلص وفادار مسلک کا دائیو ترجمان کہاں ملے گا آج تمہارے سامنے موجود ہے جس کا نام حضور گلزارِ ملت ہے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت پر قائم ہے ہو اور دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو آلہ حضرت نے یہی پیغام دیا دشمنیں احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غائد میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانِ کافر پر قیامت کیجئے مثلِ فارس زلدنِ ہونج میں ذکرِ آیاتِ بلادت کیجئے شرک ٹھارے جس میں تازی میں حبیب اس برے مذہب پر لانت کیجئے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں گزرگوں کے راستے پر چلتے رہو لہد میں عشقِ روخِ شرکہ داغ لے کے چلے اندھیری راست کھنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين وما علینا اللہ البلاد السلام علیکم